سسکرائب کیجئے ایم ایس وائی یوٹیوب چینل کو اور بل آئیکن دبائیے لیٹس ٹیکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں مظر سعید جو سب سے اور آپ لوگ دیکھ رہے ایم ایس وائی ٹی وی دوستو ایک بات پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اگر آپ دبائی جانا چاہتے ہیں تو آپ اگر سات وجوہات آپ کے متحدہ عرب امارات ویزے کے درخواست مسترد ہو سکتی ہے آپ کے سات وجوہات کی وجہ سے اگر آپ میں سات وجوہات موجود ہو تو آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا ہے ٹیک ہے دنیا بر میں دنیا بر سے لاکھوں لوگ ہر سال متحدہ عرب امارات آتے ہیں متحدہ عرب امارات سیاہوں کے لئے پرکشش ممالک میں ایک ہے اس لئے ہر سال متحدہ عرب امارات کے حکام ویزوں کے درخواست غیر معمولی حد تک وصول ہوتے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد ویزہ حاصل بھی کر لیتے ہیں چاہے وہ سیاہ ہو یا پھر رہائشی ویزے کے درخواست ہو خواہشمن غیر ملکی کیوں کے متحدہ عرب امارات کے ویزے پالیسی کافی آسان ہے لیکن اتنی آسان طریقے کار کی وجود بعض لوگ کا ویزہ حکام کی جانب سے رد کیا جاتا ہے لہٰذا اپنی ایسی کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا ویزہ رد ہو سکتا ہے آپ کا ویزہ نہیں لگ سکتا ہے دوستو اگر آپ لوگوں میں یہ سات وجوہات موجود ہیں تو آپ لوگ کا ویزہ نہیں لگ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھئے وہ کون کون سے وجوہات ہیں اس سے پہلے اگر میرا چینل کسی نے سسکرائب نہیں کیا دوستو تو میرا چینل سسکرائب کرے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو نمبر ایک ہے اگر آپ نے پہلے ہی رہائشی ویزہ حاصل کیا ہوا تھا اور ویزہ منسوخ کرائے بغیر ملک چھوڑ دیا تھا تو دوبارہ ویزہ کی منظوری حاصل کرنے کے لیے آپ کو امیگریشن مخکمے کے پاس جانا ہوگا اور وہاں سے اپنے سابقہ رہائشی ویزہ کے ریکارڈ کو ساب کرنا ہوگا نمبر دو ہاتھ سے تحریر شدہ پاسپورٹ خود پا خود متحدہ عرب امارات کی امیگریشن مخکمے کے ذریعے مسترد ہو جائیں گے نمبر تین ویزہ کے درخواست دہندگان جو کہ متحدہ عرب امارات میں دو کا دہی یا بدونونی کے مرکب ہو چکے ہو یا پھر ان کا پرانا ریکارڈ مجرمانہ ہو نمبر چار ایسے افراد جنہوں نے پہلے سیاہی ویزہ حاصل کیا ہوا اور ملک میں داخل نہ ہوئے ہو ان کو بھی اپنا ریکارڈ صاف کرنا ہوگا نہیں تو ان کی ویزی کی درخواست مسترد ہو جائے گی نمبر پانچ ایسے افراد جنہوں نے کسی کپنی کے ذریعے ورک ویزہ حاصل کیا ہوا ہیں اور ملک میں داخل نہ ہوئے ہو انہیں بھی دوبارہ ویزے کے لیے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ سے کلیر ہونا ہوگا نمبر چھے ویزہ کی درخواست میں نام بہت میں غلطی پاسپورٹ کا نمبر غلط ہونے یا پروپیشنل کورڈ میں غلطی کی وجہ سے بھی ویزے میں تاخیر ہو سکتی ہے نمبر ساتھ اگر آپ متحدہ عرب امارات کے آن لائن امیگریشن سسٹم سے منتفص ہو رہے ہو اور آپ نے اپنی جو پوٹو اپلوڈ کی ہے وہ دندلی ہے تو بھی ویزہ رد ہو سکتا ہے لہٰذا متحدہ عرب امارات کے ویزے کی درخواست جمع کرواتے ہوئے ان سب باتوں کا خاص دھیان رکھے تاکہ آپ کا ویزہ مسترد نہ ہو ٹھیک ہے دوستو یہ ساتھ وجوہات میں نے آپ لوگ کو بتائی اس کی وجہ سے آپ کو ویزہ نہیں مل سکتا ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو کے لئے میرا چینل سسکرائب کرنا مت بولے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں